بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برادران من آج میں انسانی ذہن کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں عام طور پر پولیس کسی آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے اس پر چند گھنٹے تشدد کرتی ہے اور اس سے بہت کچھ شکلوا لیتی ہے ان میں کچھ ملزم ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کئی نہیں تھی پولیس نے زبردستی کیا لیکن ستر فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے یہ کیا تھا اور اس کا اقرار بھی کر لیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ خودسافتہ چیزیاں پولیس کے بلکہ وہ مان لیتے ہیں تیس فیصد ایسے ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں اصل میں کیا وجہ ہے حقیقت یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ انسانی یاداشتوں کو تین گینٹے کی صحیح مسلسل کے ساتھ اب جوڑ توڑ ان سے کریں تو انہیں بدلا جا سکتا ہے اور ان یاداشتوں میں وہ چیزیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں جو کبھی آپ نے کی نہیں جو کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں لیکن آپ کو وہ منپلیٹ کرتے ہیں آپ کے اندر جوڑ توڑ کر کے وہ آپ کے ذہن میں شامل کر دیتے ہیں چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اقرار کر کے وہ منپلیشن کے بعد جو اقرار ہوتا ہے اسے کر کے جیل میں چلے جاتی ہیں حالانکہ انہوں نے وہ جرم نہیں کیا ہوتا اور بعض اس حد تک کنونس ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ بس یہ وجہ ہو گئی اور مجھ سے یہ جرم ہو گیا حالانکہ وہ جرم انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن وہ ذہن کو منپلیٹ انہوں نے کر دیا ہے وہ اقرار کرتے ہیں اچھا وہ ذہن میں سما لیتے ہیں غلط تحقیقات جو ہے غلط تفصیلات جو ہے وہ ان کے ذہن میں ایسے آتی ہیں کہ وہ باقی جو اس میں کمی ہوتی ہے وہ خود گڑھتے ہیں اور اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کبھی نہیں ہوا تھا چنانچہ یہ منپلیشن بڑی آسانی سے ممکن ہے اور آج کے دور میں سائنسی دور میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بہت سارے ملزم ناکردہ گناہ کے چکر میں جیل میں زندگی بجار رہے ہوتی ہیں اجد ہمارے ہو رہے ہوتی ہے اور بہت سارے ممنی ملزم دور میں غلط تحقیقات جوی شرمت میں دور میں ایک گاہد صرف